میں تمام لوگوں سے چیف جسٹر صاحب سے وزیری اللہ شاہباز شریف صاحب سے اور چیف آف آرمی سٹار سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کارنی ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے ہم دس لوگ ریسکیو والے ہیں جو کہ کل سے حوالات میں باندھے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وکیلوں نے ایک تو ہمارے اوپر تشدد کیا ہم ان کی اپلیکشن لکھوانے کے لیے تھانے میں آئے تھانے میں آگے انہوں نے ہمیں یرگمال بنایا اور تمام جتنی بھی ہائر آتھارٹس ہی ان کو پریشر میں دے کے ہمارے خلاف ایف آئی ارکٹوائی اور اس کے نتیجے میں ایف آئی ارکٹوانے کے بعد ہمیں گرفتار کیا گیا اور کل سے ہم لوگ ادھر ہیں ہم نے جتنے بھی اپنی ریسورسز سے ہم نے لڑا چکے ہیں لیکن ہماری کوئی بندہ نہیں بات سن رہا تو آج جو بھی کام ان کا ہو رہا ہے وہ کل سے وکیلوں کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا ہے آج انہوں نے ہمیں پیش کروانا ہے اور وہاں پہ انہوں نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے وہ ہمیں مارنے کی ہے ہمیں قتل کرنے کی ہے لہٰذا ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں بچایا جائے جتنا آپ لوگ ہمیں پروڈرکٹ کر سکتے ہیں کارنیوں میں پروڈرکٹ کریں اور یہ بہت ارجنٹ ہے کیونکہ ہم لوگ ڈیوٹی کے دوران ہمارے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہماری گاڑی کے سٹاپ کو انہوں نے زخمی کیا مارا اس کے بعد ہمارے ہی خلاف انہوں نے ہمیں ہی اولاد میں بان کروایا پورے تھانے کہ انہوں نے یہ ارجمال بنانے کے بعد ہمارے ہی خلاف اپلیکیشن لکھائی لہذا میری چیف جیسٹر صاحب سے میری وزیر علیہ شہباز شریف صاحب سے اور آرمی چیف سے میری ریکویسٹ ہے برائے میر بانی ہم لوگوں کو بچائیں ہم لوگ بلکل بے قصور ہیں اس واقعے کو پورا انویسٹیگیٹ کریں جو بندہ قصور با رہا ہے کانڈی اس کے خلاف کاروئی ہو یہ تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہو رہا اسی کو سزا مل رہی ہے یہ کہاں کا صحول ہے کانڈی ہمیں بچائیں